خود یہاں کشمیر میں جب اسلام داخل ہوا ہے حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی باقاعدہ پہلے شخص ہے جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے تو جب وہ یہاں کی اس بادشاہ سے ملاقات کی ہے انہوں نے اس رات کو انہوں نے دریا جہلم کے کنارے پر رات گزاری اور ساری رات وہ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ یہاں مسلمان تو آئے ہیں اس سے پہلے بھی مگر اسلام یہاں پہلا نہیں ہے اور یہاں کوئی شخص مسلمان نہیں بنا ہے میں پہنچا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ یہاں کے بادشاہ کو میں اسلام کے دعویٰ دوں گا اور اس بادشاہ کا نام تھا رنچن اور یہ بدست چنانچہ دریا جہلم کے کنارے پر انہیں رات گزاری ساری رات دعائیں کرتے رہے سجدے میں بلک بلک کر اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں اور حجر کی ازان کے وقت کے بہت ازان پڑھی یہ سوچ کر کے پڑھی ہو سکتا ہے یہ پہلی ازان بھی ہو اور آخری بھی ازان بھی ہو اسلام نہ پھیلے یہاں اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پہلی ازان ہو اور اس کے بعد پھر یہ ازان صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتی رہے گی اس جذبے کے ساتھ وہ ازان پڑھی ہے پہلی ازان جو باقاعدہ کشمیر کے تاریخ میں ملتی ہے وہ عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تعالی جو چائنہ سے اس زمانے میں آئے تھے چائنہ میں شہر تک کاشگر اس کو زمانے میں کہا جاتا تھا ترکستان مشرقی آج اس کو کہتے ہیں سنکیان وہاں سے عیسائے تھے تھے سادات میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان کے تھے یہ سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علی یہ شخص آئے ہیں پہلے اور یہاں کے بادشاہ رنچن کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے فجر کے ازان انہیں پڑھی ہے دلیا جہلم کے کنارے پر جہاں بلبل لنکر ہے وہاں کنارے پر کوئی چٹان رہی ہے اس چٹان پر انہیں ازان پڑھی تھی فجر کی نماز کے بعد وہ محل میں داخل ہوئے تفصیلی تاریخ پڑھنی چاہیے محل میں جب داخل ہوئے اور بادشاہ سے گفتگو کی تو پہلے تو ان کو سمیمی نیان لگے یہ کون آدمی ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے لنگویج کا گیب تھا اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹر لائے گیا پھر اس نے اتفاق کیا کہ بہت بہترین ٹرانسلیٹر مل گیا اور اس ٹرانسلیٹر کا نام تھا شمس الدین جو بزنس کے سلسلے میں کشمیر آتا رہتا تھا اور یہ کہیں منگولیا کا تھا یہ چترال کے علاقے کا تھا بارال شمس الدین نے ٹرانسلیٹر کا کام کیا اور اس طرح سے عبد الرحمن بلبر رحمت اللہ علیہ کی بعد رنچن تک پہنچی رنچن کے بعد ان تک پہنچی یہ گفتگو چلتی رہی ادھر سے دعائیں ہوئی تھی ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا تو وہ دوپہر سے پہلے پہلے رنچن نے اسلام قبول کیا مسلمان بنا اور اس کے بعد پھر اس کا نام صدر الدین رکھا گیا اور زہر کی ازان اسی محل کے اندر پڑھی گئی اس کے بعد عبد الرحمن بربل کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے انہوں نے کہا یا اللہ میرے فجر کی ازان پڑھی تھی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے زہر تک میں زندہ ہی نہیں ہوگا اور جب مجھے اندر محل میں بلایا گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ واپس نکلوں گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے مہمان کھانے میں رکھیں گے یا جیل کھانے میں ڈالیں گے لیکن آپ کا فیصلہ ہوا ہدایت کا نور ان کے لئے مقدر ہوا اور یہ توحید فارے بن گئے چنانچہ رنچن مسلمان ہوا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا یہ پہلا شخص ہے جو باقیدہ کشمیر کی تاریخ پر مسلمان بنا اس پر نہ کوئی تلوار چلانے والا آیا نہ کوئی لالج دینے والا آیا نہ کوئی ورگلانے والا آیا نہ کوئی دھہکہ دینے والا آیا ایک مسافر دین کا نور توحید کی دعوت لے کر کے ملکوں ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچا اور پیدل اور اکیل ہے اور اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی رنچن مسلمان ہوا پھر اسی عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر اور رنچن اب رنچن نے اب صدر الدین ہے صدر الدین کی مہمن نوازی اور اس بزرگ کی مہنت کے نتیجے میں چند ہزار افراد یہاں کشمیر کے مسلمان بنا ہو گئے اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی رنچن کی بھی وفات ہو گئی وہ دونے ایک جگہ دفن ہو گئے جہاں بلبل لنکر جسے کہتے ہیں وہیں وہ دونوں دفن ہیں اس کے تقریباً چالیس پچاس سال کے بعد حضرت میر سیدری حمدانی حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام پھیلا ہے اس کی لمبی تاریخ ہے ہم کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں جس سے ہم کو پتا چلے کہ اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت ہمیں کیسے ملی ہے اور اب تو اور زیادہ اہمیت ہے اس تاریخ پڑھنے کی اس لئے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کشمیریوں کو دھوکہ دے کر کہ اسلام قبول کر رہا گیا کوئی دھوکہ نہیں اللہ کے فضل و احسان سے اس کفر سے نکل کر ہم اسلام کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے ان تمام کو جو اسلام کی دعوت لے کر یہاں آئے اور ہمارے ان آبا و اجداد کو جنہوں نے اس کفر کو اس میں چھوڑا اور اسلام قبول کیا